ہم نے پورا کر لیا تھا جس میں ہم نے ڈیفینیشنز اور جو ایک میجر چیز جو ہم نے کری تھی وہ کیا تھی اسوسییشن نوٹ فر پروفٹ کا ہم نے پڑھا تھا کہ کیا ہوتی ہے کب اس کا لائسنس ریوک ہو سکتا اور ریوک ہوگا تو کیا اس کے کونسکوینسز ہیں آج ہم اپنا موسٹ امپورٹن چپٹر جو ہے چپٹر ٹو اسٹارٹ کر دیں گے ہم چپٹر ٹو جو ہے اگزیم کے پوائنٹ افیو سے بہت امپورٹنٹ ہے اور جو ہے اس میں جو ہے انڈرسٹیننگ کا ایلیمنٹ اس کم بیٹو آدھر چپٹر بہت زیادہ ہے اور اگر آپ اگزیم پوائنٹ افیو سے بات کریں تو اگر آپ پچھلی چار پانچ اٹیم یہ دو تین سالوں کے پیپر اٹھا کے دیکھ لیں تو جو مشکل ترین سوالات جو بنے ہیں وہ اسی چپٹر سے بنے ہیں میں ایک سکیچ بناتا ہوں یہ سکیچ کو آپ میرے ساتھ ساتھ بنائیے پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورا جو چپٹر جو گھومے گا وہ اسی سکیچ کے ارد گرد گھومے گا لیکن کمپنی خود کیا ہوتی ہے کمپنی خود کچھ بھی نہیں ہوتی ہے کاغذ کا تکڑا ہوتا ہے جس ط ہے یہ ریجسٹریشن نمبر اس طرح آپ کا اور میرا سین ای سی نمبر ہوتا ہے اس طرح یہ کمپنی کا جو ہے ایک ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے صحیح ہے وہ کمپنی اس نمبر اور اس نام کے ساتھ پہچانی جاتی ہے اس کی ڈیٹ آف انکاپریشن اس کے اندر آ جاتی ہے In burnstation مطلب یہ کس دن وہ کمپنی جو ہے پیدا ہوئی ہے کونسی جو ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اس کی انکاپریشن کی ڈیٹ ہے صحیح ہے تو میں کیا کہہ رہا تھا کمپنی جو ہے کمپنی کی کمپنی جو ہے بتاتے خود کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک کاغذ کا تکڑا جس میں یہ ساری انفرمیشن آتی ہیں اب وہ کاغذ کا تکڑا بنانے کے لیے آپ کس کس پروسس سے گزرتے ہیں آئیے اس کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے کمپنی جب آپ بنانے جائیں گے تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک اس کا نام آپ کیا رکھیں گے صحیح سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں آپ ریزرویشن آف نیم کرتے ہیں ریزرویشن آف نیم کرتے ہیں فرسٹ یہ آپ کا ہے اسٹیپ ون اسٹیپ ون ہے یہ آپ کا ریزرویشن آف نیم صحیح ہے پھر آپ کا نام جب ریزرو ہو جاتا ہے تو کتنے دنوں کے لیے ریزرو ہو جاتا ہے وہ آپ کا اگر اس نے کر دیا تو اس کے نام آپ کا ریزرو ہو جاتا ہے فور سکسٹی ڈیز کے لیے آپ کا نام اگر ایکسپٹ ہو گیا تو وہ نام آپ کا جو ہے ریزال ہو جاتا ہے سکسٹی ڈیس کی çekیلی آپ کا نام ریزال ہو جاتےب اب ان سکسٹی ڈیس میں آپ کو کیا کرنا ہے سکسٹی ڈیس میں اس کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں آپ نے اس کے اندر دو بڑے اہم ڈاکومنٹ بنانے ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹ کونڈ تے ہیں ممیورین ڈم ڈم آف اسو اسوییشن اور آرٹیکل آف اسو سی ایشن ڈم آ 함 میں بنانے ہوتے ہیں memorandum اور articles of association جب یہ memorandum اور articles آپ بنا دیں گے تو یہ memorandum اور articles آپ کے ریجسٹرار کو دیں گے ریجسٹرار کون ہوتا ہے آپ کی کمپنی کو کون ریگولیٹ کرتا ہے اسی سی پی کرتا ہے اسی سی پی بھی ایک ادارہ ہے صحیح ادارہ خود تو کچھ بھی نہیں ہوتا لوگ ہوتے ہیں تو اس کا کون بندہ ہوتا ہے جو آپ کو ریگولیٹ کرتا ہے آپ کی ساری چیزوں کو چیک ان بیلنس سکتا ہے وہ ہوتا ہے ریجسٹرار یہ ہر کمپنی کا اپنا ایک ریجسٹرار ہوتا ہے مختلف ریجسٹرار ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے ایک لیمیٹڈ نمبر اف کمپنیز ہوتی ہیں ایک ریجسٹرار کے اندر سو ہو گئیں دیٹس ہو گئیں اس طرح کمپنیز اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ ان کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے سی سکسٹی ڈیز میں آپ نے کیا کیا سکسٹی ڈیز میں آپ نے memorandum بنایا آپ نے articles بنایا memorandum articles بنا کے آپ نے کیا کیا آپ نے یہ بنا کے جو ہے آپ نے ریجسٹرار کو سبمٹ کر دیا ریجسٹرار کو سبمٹ کر دیا اب ریجسٹرار کو جب آپ نے سبمٹ کر دیا ریجسٹرار کو دیکھے گا پڑے گا چیک کرے گا اپنا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد اگر کوئی queries وغیرہ ہیں تو وہ آپ کو بولے گا بھائی اس کو resolve کرتا ہے اگر کوئی queries وغیرہ نہیں ہیں تو وہ کیا کرے گا آپ کو ایک certificate دے گا جس certificate کو کہا جاتا ہے certificate of incorporation this is just like a birth certificate of a company جس طرح بچہ ایک پیدا ہوتا ہے اس کا ایک بے فارم بنتا ہے birth certificate بنتی ہے جس طرح company جب incorporate ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی جو یہ incorporation certificate جو ہوتی ہے it's just works like a birth certificate of a child صحیح ہے جو یہ جہاں یہ وہ ٹکڑ کا ٹکڑا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ فلا فلا company ہیں اور فلا فلا دن پہ آپ بن گئے ہیں اور فلا فلا registration number آپ کا ہے صحیح ہے یہ آپ کی جو ہے پہچان ہوتی ہے یہ جو ہے یہاں جو date mention ہوتی ہے آپ کی date of incorporation ہوتی ہے یہ پورا جو chapter ہے یہ آپ کا step 2 کہلیں اس کو صحیح ہے یہ آپ کا جو ہے step 3 ہے صحیح ہے یہ آپ کا جو ہے step 4 ہے یہ پورا chapter جو ہے اسی انہی چیزوں کے گھومتا رہے گا name میں وہ بہت ساری چیزیں بتائے گا جیسے کہ نام کونسا company کا رکھ سکتے ہیں کونسا نہیں رکھ سکتے اور کونسا رکھ سکتے ہیں subject to approval یہ بتائے گا اس کے اندر memorandum article کے اندر بتائے گا کہ memorandum کیا ہے article کیا ہے different companies کے memorandum میں کیا کیا چیزیں آئیں گی کیا distinction distinction factor ہے articles میں بتائے گا اسی طرح memorandum اور articles میں بتائے گا کہ اس میں changes کب کب ہو سکتی ہیں change آپ نے کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا کہ آپ ان documents میں change کرنے کبھی in future جیسے مثال کی طور پر company کا paid up capital تھا پہلے hundred million 100 سے بڑھا کے کہہ رہی ہے ہم اس کو two hundred million کر دیں گے اب یہ mention یہاں ہوتا ہے تو اس میں change کریں گے تو کہ اس طرح کریں گے یہ ساری detail میں ہم اس کو پڑھیں گے صحیح ہے پھر ہم certificate of incorporation کو دیکھیں گے یہ کیا ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے ریجسٹر کے پاس جب یہ چیزیں جائیں گی تو ریجسٹر کے پاس کیا رائٹ ہے کیا وہ mandatory ہے اس کے پاس کی جو چیز اس کے پاس ہے وہ lab back کہے اور کہے کہ ہاں بھئی میں کمپنی کو ریجسٹر کر دیتا ہوں نہیں اس کے پاس write ہوگا کہ write to کہ آپ کو جو ہے reject کر دے آپ کی document آپ بولے بھائی یہ deficiencies اس کے اندر remove کرو پھر اگر deficiencies company کو لگ رہا ہے یا وہ بندوں کو لگ رہا ہے company تو نہیں بنی خر بندوں کو لگ رہا ہے کہ یہ deficiencies صحیح نہیں ہیں تو زیادتی اور یہ favoritism ہو رہا ہے ہمیں نہیں کرنے دیرا کام تو وہ جو ہے اس کے خلاف appeal بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں جو پورا chapter گھومے گا وہ اسی کے ارد گھومے گا آپ کو کوپی کرنے پر ہم formally اس chapter کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ آگے آجائیے یار تم ان کے ساتھ بیٹھ جو نا عبداللہ شیئر کر دیو نا نوٹس آپ ادھر آجائیں اچھا آجائیں 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 ہاں دیکھیں گروپ میں شاید دال دیا ہوں جو کہ ہیں ہاں بات دوں گا کیا رہی اگزیم پرسپیکٹیو سے بلکل بیکار ہے وہ آپ مارک کر لیجے گا لیکن جب آپ لوگ انڈ میں اس کو یاد کر رہے ہوں تو ابھی میں دو ہی کلاس ہوئی ہیں میں بتانا بھول گیا کہ ابھی آپ نے یاد کچھ نہیں کرنا ابھی آپ نے جس اس کو صرف جیسے میں پڑھا رہا ہوں اب اس کو ریٹ کریں پاسسے پر جب آپ کریں گے تو آپ ایسے کریں گے پاسسے پر آپ نے پاسسے پر پڑھا پھر آپ نے جا کے بک میں دیکھا کی نوٹس میں دیکھا کہ یہ کہاں لکھا ہے آپ دیکھ کے سالف کریں گے ابھی جو ہم نے آرٹ ڈیولپ کرنا ہے وہ ڈرافٹنگ کا کرنا ہے یاد کرنا تو آپ لوگ کو آدھا آپ نے بارہ تیرہ سال کیا یہ ہے یاد کرنا کوئی بڑی بات نہیں آپ کے لیے ستر اسی پیجز یاد کرنا آپ لوگ کر لیں گے اس سے زیادہ زیادہ پیجز آپ لوگ یاد کر کے آئے میں میں یہ بڑی لوجیکل بات کہہ رہا ہوں کوئی آپ لوگوں نے صرف ابھی پریکٹس کرنا سیکھنا ہے آپ لوگوں نے سوالات کو اٹیم کرنا سیکھنا ہے یہ جو آج کتاب میں موجود ہے یہ یہاں آ جائے گا یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کوئی بڑی بات نہیں آپ یاد کر لیں گے اور یہ کورس اتنا چھوٹا ہے کہ آپ آرام سے گئے صبح سے لے کے شام بیٹھیں تو پناہ دن میں یاد کر لیں گے ابھی آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے ایک دو مہینے تک آپ نے صرف جو ہے پاسے پر جب جب میں پاسے پر تک پہنچوں تو آپ آپ نے ایک دفعہ اس کتاب اس چیورے چیپٹر کو اس طرح ریڈ کرنا ہے جیسے آپ ایک کتاب یا کوئی رسالہ ریڈ کر رہے ہوں نویس پر ریڈ کر رہے ہوں دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کوئی چیز انفرمیشن کے لیے ریڈ کرتے ہو تو آپ کی اپروز ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ رٹے کے لیے ریڈ کرتے ہو تو آپ ایک بہت امپورنٹ چیز جو مس کر جاتے ہو انڈرسٹیننگ کا فیکٹر ہوتا ہے آپ وہ چیز کو انڈرسٹیننگ نہیں کرتے آپ صرف یاد کرنے کہ آپ کو جلدی ہوتی کیا ہے جو چیز کتاب میں لکھی ہوئی یہ میرے ذہن میں آ جائے پھر آپ نے آپ کو سنا کے آپ اس چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں کہ میں نے تو یہ سب کچھ یاد کر لیا پھر جب ڈرافٹنگ میں آپ جاتے ہیں آپ فت جاتے ہیں کیونکہ آپ کی انڈرسٹیننگ ہی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کام کیا کرنا ہے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے جب کتاب ختم ہو تو تو آپ نے اس کو اس طرح ریڈ کرنا ہے جیسے کتاب یا رسالہ یا کوئی ایسی آپ جو بھی آپ کی پسند کی کتاب ہے آپ اس کو ریڈ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو آدھا گھنٹہ بیس منٹ لگے گا اس کو ریڈ کرنے میں آٹھ دس پیجی اس کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا پھر آپ جو ہے پاس پر میں جا کے دیکھ کے سالف کریں گے دیکھ کے سالف کریں گے آئی ریپیٹ کیونکہ ابھی آپ نے چیز ڈیولپ کرنی ہے وہ رائٹنگ اسکل اپنی ڈیولپ کرنی ہے یاد تو آپ لوگوں کا ہنری آپ لوگوں کے جی من سے آتا ہے کیا یہ ہم نے صحیح ہے پھر جب ایک دو مہینے گزر جائیں گے پھر میں کہوں گا کہ ہاں جب جنوری آئے گا ڈیسمبر آئے گا میں کہوں گا اب یاد کر لو یہ چیز کو فالو کریں انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے فروٹ فول رہے گی ابھی سے یاد کرنا شروع کریں گے آپ لوگ سے نقصان دے کرٹیفیکٹ آف انکارپوریشن چلیں یہ کر لیے آپ لوگ نے اس کو کوپی کر لیے چلیں ہاں یہ اس کو ریٹ کر لیتے ہیں جو میں نے ساری چیزیں بتائیں یہ اووریو میں چاہے بلکہ آپ لوگ خود پڑھنے اس کو again this is not part of a section this is just a overview of the chapter آپ لوگ اس کو ریٹ کر لیے اووریو کو جو پورے 1 2 3 4 5 پوائنٹ تک ہیں میں دیرے تو دو منٹ دیرہوں اس کو ریٹ کریے سب کچھ یہی بات ہیں جو میں نے لکھوائی ہیں یہ اس کے sketch form میں ہیں یہ اس کی تھیوری ہے ریٹ کریے پھر ہم آگے section سے start کرتے ہیں special resolution سے کوئی نہیں سنجھ میں آئے تو پوچھئے اچھا کیا پڑھائی تھا ابھی آگے دیٹل میں پڑھیں گے میمورینڈم ابھی شروع کہاں ہوئے میمورینڈم ابھی آگے دیٹل میں پڑھیں گے میمورینڈم ابھی شروع کہاں ہوئے پڑھ لو عبداللہ پڑھ لو تم تحریکی سے تم تیسی دفع نہیں دیکھنا مجھے اس بیٹ میں بتا رہا ہوں اور نہ تمہیں اس دو بھاگنا دے دینا اس دو پیپر پڑھ لو بڑا یاسر پڑھ لیا پڑھ لیا پڑھ لیا وہ ہی ہے جو ہم نے لکھا ہے جو بولا ہے ساری چیزیں وہی ہیں پڑھ لیا بڑھ لیا ساری چیزیں وہی ہیں صحیح ہے عبداللہ پڑھ لیا تم نے مری گوڈ دیکھو دو چیزیں ہم پڑھیں گے یہ دو طرح کے ریزولوشن ہوتے ہیں ریزولوشن اگر میں ورڈ بولوں تو کیا سمجھ میں آتا ہے ریزولوشن کیا ہوتا ہے ریزولوشن کیا ہوتا ہے کچھ کوئی آئیڈیا پروپوس کرنا نہیں اور آپ بتاو ریزولوشن کیا ہوتا ہے کوئی بھی انگریجی کا میننگ پوچھ رہا ہوں کوئی بھی یاد آ رہا ہے کیا ہوتا ہے ریزولوشن کیا ہوتا ہے اور اسپیشل چھوڑھ لیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یاسر آپ بتاو کوئی جو بھی جو ذہن میں آ رہی ہے ضروری نہیں ہے ارادہ کرنا کسی چیز پر امادہ ہونا ریزولو کرنا آپ لوگ پانچ لوگ بیٹے ہوئے صحیح ہے اب آپ لوگوں کو جو ہے ایک ڈیسائیڈ کرنی ہے چیز کیا رات رات میں کھانا کھانے جائیں کوئی بھی ایک ڈیسائیڈ کرنی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے سب ملکہ امادہ ہوں گے کسی ایک چیز پر کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے اگر مثال کے طور پر میں کہوں کہ پانچ لوگ ہیں تین لوگ کہہ رہے ہیں ایک چیز پر یس دو لوگ کہہ رہے ہیں ایک چیز پر نو کس کی مانی جائے گی تین لوگ کی مانی جائے گی یہ کیا ہے میجورٹی ہے یہ کیا ہے میجورٹی ہے سمپل میجورٹی ہے سمپل میجورٹی ہے نا 50% سمپل میجورٹی ہے یہ سمپل میجورٹی ریزولوشن کیا کہلاتا ہے آرڈنیری ریزولوشن یہ ہوتا ہے سمپل میجورٹی صحیح ہے اچھا یہاں ہے یہ والا کیا ہے یہ والا سمپل میجورٹی نہیں ہے یہ یہاں ہوتا ہے تھری فورت لوگ جب میمبر جب راضی ہو جائیں کسی چیز پہ یا کسی چیز کو منع کر دیں جب جا کے یہ والا ریزولیشن پاس ہوتا ہے یہ کس کا کریٹیریہ کیا ہے تھری فورت یہ سمپل میجورٹی نہیں ہے یہ تھری فورت ہے یہی اس کا واحد ڈسٹنگویشنگ فیکٹر ہے اور سپیشل ریزولیشن ریزولیشن بتاتے خود کیا ہوتا ہے کسی چیز پہ آمادہ ہونا کسی چیز پہ آمادہ ہونا کہ یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی اب دو ٹائپس اس کے اندر بنا دیئے ایک آرڈنری ایک سپیشل دیکھو آرڈنری سمپل ہے ورڈ بھی کہہ رہا ہے آرڈنری سمپل میجورڈی پانچ میں سے تین لوگ نے کہا بھئی کام کرنا ہے سہی ہے بھئی ریزولیشن پاس ہو گیا سپیشل میں کیوں کریٹریہ دے رہا ہے جو سپیشل کا کریٹریہ کیا ہے سو میں سے پچھتر لوگ جب راضی ہوں گے دس میں سے آٹھ لوگ جب راضی ہوں گے جب جا کے جو ہے وہ ریزولیشن آپ کا پاس ہو سکی یہ ایک دسٹینگوشنگ فیکٹر ہے اس کا اور اس کو ریڈ کرتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں سیکنڈ ٹائم سمجھتے ہیں آپ نے جسٹ ایک جنیرک سمجھائے اور اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں آئیے سپیشل میں کہہ رہا ہے ریزولیشن which has been passed by a majority of by a majority of not less than three fourth of such members پہلے میمبر کی دیفنیشن پڑھتے ہیں ہم میمبر کی دیفنیشن پڑھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو چیلیٹی آجے چپٹر میں غالیبان ہوگی آگے کہیں میمبر کی دیفنیشن دیکھ رہی ہے میمبر کی دیفنیشن اس کے اندر نہیں آ رہی ہے دوسرے چپٹر ہے تو ایک سیکنڈ رکھوں میں دیکھ رہی ہے چلو ابھی میمبر کی دیفنیشن اگلے میں آئے گی میمبر کون ہوتا ہے میں میمبر کو ڈیفائن کر دیتا ہوں میمبر نہیں سمجھو گے تو پھر یہ مکس اپ ہو جائے گا میمبر کون ہوتا ہے میمبر ہوتا ہے آپ کا شیر ہولڈر ہوتا ہے شیر ہولڈر کون ہوتا ہے جس نے شیرز خریدے ہیں جو آپ جو ہے کسی بھی کمپنی کے اکاؤنٹ بناتے ہیں ایفیار بند میں بنائے ہوں ٹو میں بنائے ہوں انٹرمیڈر میں بنائے ہوں جو آپ پیڈ اپ کیپٹل لکھتے ہیں یہ پیڈ اپ کون کرتا ہے یہ پیڈ اپ آپ کے میمبر کرتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے ون ملین شیرز ایڈ در ایٹ کتنے ٹین روپیز روپیز ٹین ایچ صحیح ہے اب یہ ون ملین کیا ہے یہ شیرز ہے اب جتنے بھی لوگوں نے اس کو مثال کے طور پر یہ جو ہیں سو لوگوں کے پاس ہیں تو یہ سو لوگ کون ہیں ہنڈیڈ پیپل ہیں ہنڈیڈ پیپل کون ہیں یہ سب کون ہیں یہ سب میمبر ہیں اس کمپنی کے صحیح ہے آسان لفظوں میں جب دیفنیشن آئے گی اس میں ایک اور کریٹری ہوتا ہے وہ دیکھ لیں گے لیکن آسان لفظوں میں جس طرح پارٹنرشپ کے مالکان کون ہوتے ہیں پارٹنرز ہوتے ہیں صحیح ہے اسی طرح کمپنی کے مالکان کون ہوتے ہیں شیر ہولڈرز اور شیر ہولڈرز کون ہیں میمبر ہیں آپ کے صحیح ہے اور اس کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں مطلب کسی چیز پر معاہدہ کر رہے ہیں which has been passed by a majority of not less than 75% یا 3-4% of such میمبر انٹائیٹل ٹو ووٹ ایزار پریزنٹ ان پرسن اور بے پروکسی اور تھو پوسٹل بیلٹ اچھا اب یہ آگے کی چیزیں میں اس کے اندر سمجھاتا ہوں اس کے اندر کہنا ہے میمبر انٹائیٹل ٹو ووٹ دیکھو انٹائیٹل ٹو ووٹ کا مطلب کیا ہے دیکھو ہر میمبر کے پاس جو ہے ووٹنگ پاور ہوتا ہے آگے کی چپٹر میں ہم بڑے ڈیٹیل میں پڑھیں گے صحیح یہ دو طرح کے میمبر ہو سکتے ہیں میمبر کے رائٹ بھی ہوتے ہیں جیدے مثال کے طور پر جنرل رول اپ تھم کیا ہے ہر میمبر کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے وہ مالک ہے وہ میٹنگ میں آئے گا اور اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کرے گا بٹ ڈیر آر ایکسپشنز کیا آپ بولیں یہ یہ کیٹیگری اے اے کیٹیگری بی اے کیٹیگری اے کے پاس ووٹنگ رائٹ ہے کیٹیگری بی کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہے there can be multiple categories on the basis of ووٹنگ رائٹ بھی ہو سکتا ہے کسی اور بیس پہ بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کہیں کہ یہ آج رات میں کئی بھی آپ لوگ کو کام کر نو کا decision کر مجھے 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 کرنا ہی نہیں تو کیا مجھے ووٹ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے جس بندے کے پاس entitlement ہی نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی وہ 75 threshold میں نہیں آئے گا جن کے پاس entitlement ہے ووٹ انٹائیٹل ٹوووٹ جس میں نے اپنی اگزیمپل دی مجھے decision نہیں لیے جیس آپ لوگ کہہ کامبانی سیڈی کرنی بی لوگ کریں یا سی لوگ اب نا مجھے لوگ دینا مجھے سی لوگ جینا میں تو ریلیونٹ ہو گیا نا اس کے لیے یہ تو آپ لوگ نے ڈی سی لوگ کرنا یا سی لوگ کرنا ہے صحیح ہے تو وہ کہہ رہا کہ آپ مجھے روک رہے کہ آپ نہیں یہ لوگ کریں گے صرف کیونکہ آپ لوگ entitled to vote member کا ہونا ضروری ہے اگر member entitled to vote نہیں ہے تو وہ اس میٹنگ میں ہی نہیں آئے جہاں پہ 75% لوگ راضی ہوں گے کلیر ہوا پکی بات کلیر ہوا دوبارہ پڑھتا لوگ کو پڑھنا کچھ نہیں لوگ کو پڑھنا سیکھنے آپ لوگ نے میں پڑھا کے چلے جاؤ تو بڑا آسان ہے میرے لیے آپ لوگ پڑھنا سیکھیں اس کو کیا کہ ریزولیشن which has been اب ہی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں سمجھ میں آئے تو صحیح نہیں سمجھ میں آئے تو اپنے ذہن سے نکال دی نا یہ آجائی پورا چیپٹر ہے میمبر کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ جب میٹنگ ہو رہی ہو کہ یا تو وہ خود جائے یا اپنی جگہ کسی آیا تھا ان دونوں کے نام پہ لیکن ایک نہیں گیا اس نے کہ آپ میری جگہ چلے جائیں صحیح ہے دوسرا ایک دوسری جگہ بھی نہیں کہ میری جگہ چلے جائیں کیونکہ ان کے نام پہ آیا تھا ان کی مرضی خود نہیں گیا اپنے گھر سے کسی کو بھیج دیا اپنے گھر سے کو بھی بھی سکتا ہے جس کو بھیج بھیج چاہیے کیا ہونا چاہیے میٹنگ کے چپٹر میں دیکھیں گے جب پروکسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں جا رہے اپنی جگہ کسی ڈمی کو بھیج رہے بھیج رہے بندے کے پاس سیم رائٹ ہوں گے جو آپ کے پاس کہ سکتے بلکل کہ سکتے ہندی ڈین ڈین پرسنٹ پرسنٹ پرنسپل ایجنٹ کا اس میں کونسپ لگے گا کمپنی لوگ ایجنٹ کا word use نہیں کرتا لیکن ویسے کانٹرک ایک کے ساپ سکتے آپ ویسے کرتا صحیح پوسٹل بلیٹ کیا ہوتا ہے پوسٹل بلیٹ ایک فارم آف ووٹنگ جس میں پاکست پر لکھ دیتے کہ میں یہ ووٹ کر رہا ہوں گھر سے بیٹھ اس کو dispatch کھا دیتے پوسٹل بلیٹ ہمارے کورس میں نہیں ہم بالکل بھی اس کو ذہن سے نکال سیمپل مجورٹی مور دن 50% اگری کر جائیں ہو گیا سپیشل میں کیا 75% جب لوگ کسی بھی میٹر پر اگری کریں یا ڈس اگری کریں تو وہ ریزولیشن پاس ہو جائے گا دوسری جو میمبر جو اگری اور ڈس اگری کرنے اگری 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 کرنے ایسا نا ہوں کہ ان کے پر رائٹ ہی نہیں اور وہ آ کے بیٹنگ کا بیڑا گر کرنے سا میں اپنی اگزیمپل دی بیلو کی تیاری کرنا ہے میرا کوئی کام نہیں ہے میں آ کے بیٹھے ہوں گا تو مجھے ریسٹک کر رہا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے صحیح ہے اور آخری بات سینٹس میں کیا کر رہا ہے کہ یا تو میمبر خود آجائے اپنی جگہ کسی کو بھیج دے اس پہ پہ پڑھ لیں گے صحیح ہوں میمبر ٹو میں کیا رہے یہ بولیٹ یہ بولیٹ نہیں ہیں یہ ایک ہی سینٹنس کو ٹوڑا ہو جنرل میٹنگ جنرل میمبر کی میٹنگ میٹنگ کیا ہوتی مہاں دیکھیں گے میٹنگ کے چپٹر میں صحیح تین ٹیپ میٹنگ میٹنگ ہوتی لیکن ابھی میٹنگ 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 جہاں میمبر سارے آکے بیٹھتے ہیں ووٹنگ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو approve یا disapprove کرتے ہیں سہی جنرل میٹنگ میں ہو of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly given ایسا نہ ہو کہ میمبر جو آئیں آپ بولیں دیکھو جلدی سے بتاؤ یہ شادی کا ذکر کیا تھا میں دوبارہ اس example کو دیتا ہوں کبھی آپ کو خانون شادی کی دعوی دیتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ساتھ بجے فون کر کے بجے آج آپ کو سٹین ٹائم پہلے ایک ہفتے پہلے دس دن پہلے بہت عزیز ہیں تو آپ 6 مہینے پہلے میں چھوڑا ساتھ اپنی اس پہ دماغ لگاؤں گا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیا کمپنی کے اتنا کو سوچنے کے لیے وہ کہہ رہا 21 دن پہلے آپ میمبر کو نوٹس دے دو میٹنگ کا یہ میٹنگ ہے اور ان چیزوں پہ ہمیں آپ سے ریزولوشن پاس کرانا میٹنگ کا ایجنڈا آپ بتانے کہ یہ ایجنڈا ہوگا میٹنگ کا کلیر ہے کلیر ہے سارا اس کو ریٹ کریں اس کو ریٹ کریں آگے بڑھو اس کو ریٹ کریں بڑھو بہت امپورٹنٹ ہے اس چیپٹر میں جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہوں گی میں خود ہی بتا دوں گا بہت امپورٹنٹ چیز ہے چیپٹر نمبر ٹو میں بہت زیادہ ٹائم لیں پڑھنے میں آپ دیکھے گا آپ کے انٹرسٹان اتنی اچھے ڈیویلپ ہو جائے گی کہ کسی بھی چیپٹر میں ٹائم لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگلے دن ہی کر لیں لیکن وہ سپیشل سکانسز میں بڑے بڑے فیصلوں میں اتنا ٹائم ہوتا ہے لیکن لاؤ پھر بھی کہیں نہ کہیں جیزت دیتا ہے دیتا لاؤ کوشن دیتا ہے نہیں میں سمجھ گیا آپ کی بہت بہت بلکل لوجیکل ہے لاؤ کوشن دیتا ہے وہ کہتا کہ ایسا ہو تو جگہ آگے آئے گا یہاں پہ سیون ڈیز کا کہتا ہے سیون یا سیون کا کہتا ہے آپ نے پڑھ لیا کوئی کنفیوشن دللہ پڑھ لیا تم نے کیا پڑھ رہو کون سا پڑھ لیا یاسیت اب آئیے اورڈنیری پڑھتے ہیں اورڈنیری میسی بھی بھی سب سیم آئیے اس کو پڑھتے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں means a resolution passed by simple majority simple majority के چاہیں اپنی ہاتھ دیانی کے لیے لگھنے more than 50% of such members of the company entitled to vote as a president person or by proxy or exercise the option to vote through postal ballot as provided in the article or as may be specified at a general meeting سارے بات same ہے اس کے اندر یہ بس فرق تھا یہ والی بات بھی اس کے اندر same ہے اور یہ نمبر 3 والی proxy والی بات بھی اس کے اندر سیم ہے صرف جو فرق ہے وہ یہ فرق ہے 3 پڑھ دی پڑھ دی تم نے پڑھ 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 لوگ کام اسی طرح سکون 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 سے پڑھ گے میں بلکل بھی نہیں بھگا دی سپیڈ کانسٹنٹ رہتی ہے تو آوٹ دا کوٹس کینی کے ریزلٹ سے پہلے سلوپ آ رہے ہیں اس کے بعد کھینج دیا چار چار گھنٹی کلاس ہو نہیں یہ ہوں گی سوا سوا ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹی کلاس ہوں گی میں نے کبھی نہیں مجھے لینی ہے سیڈ ڈیڈے ہوگی سیڈے ڈیڈے کل نہیں کل نہیں مجھے میسیج کر کے بتا دو کہ کون کون جو ہے کیا کیا لے رہے ہیں گروپ میں ملکے نہ لکھو مجھے میسیج کر دو گروہ کیا آپ کیا لے رہے تاکہ میں اسے حساب سے دیکھ لوں کہ فیزیکل میں بہت لمبا جیسے سارے آسان ہی دوپیر میں پھر سارے چیز خود نہ کروں جیسے تم لوگ فیزیکل خود نہ ہو سار 6 گھنٹے کا گئے ہم 6 گھنٹے کیا کریں گے کیا کینس میں ایسی چیز میں نہ کروں نا اگر گھنٹے کا نماز اور لنج بریک آجائے گھنٹے بتاؤ چلے گے کہا کلیش آرہ کیا ہے چلو سنو دیکھو یہاں پہ لکھا سپیشل یہاں پہ لکھا اورڈنری جب بھی جب بھی law resolution کا word use کرے it means ordinary resolution جب بھی law کہ resolution should be passed for doing this it ordinary resolution جہاں بھی law کو یہ pass کروانا ہوگا وہ یہ word لکھ دے گا آپ کو law میں لکھ خواہ ہوگا special resolution needs to be pass in order to amend the articles of association special resolution needs to be passed in order to amend the memorandum of association special resolution will be passed in order to change the name of the company special resolution will be passed اس in the law it means ordinary resolution whenever a word special whenever law will require special resolution it will mention the word special یہ چیز یاد رکھنا جہاں بھی resolution لکھا ہو وہ ordinary ہے جہاں بھی اس کو special resolution pass کروانا ہوگا وہ categorically آپ کہہ جی بھائی ہاں ہاں بھولے گا میں نے بھولا in order to make changes in name of the company special resolution needs to be passed in order to make changes in the principle line of nature of business of the company special resolution will be passed in order to change the head office of the company from one province to another special resolution will be passed وہ بتائے گا وہ resolution के तुरू करवानी है वो बताएगा कि कौन सा resolution अगर word सिर्फ resolution लिखता है मतलब यह अगर word में लिखता special resolution करवाना है तो special word लिखे गा कि मैटर पे special resolution पास करवाना है clear अगर अगर अब बेस बना रहे अपनी तो स्पीड 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 रहे वन्स चैप्टर नमबर टू को दरज़ आप देखना automatically speed ते तुझे तुझे यह बहुत important chapter इसका अभी से अंदादा अभी से अभी से अहमियत केंदा दा लगा लें ताकि पास से पर तक आप जब पहुंचें तो आपको जो है इसके attempt करने में असानी हो अभी आप लोग मेरी बात को light लेंगे जब इसके पास से पर देखेंगे तो आपकी जिसे कहते हैं चारों तपक रोशन हो जाएंगे कि या यह तो मैंने इसको सही दरीए समझा ही नहीं मैं सही बता रहा हूँ जिसने ये chapter समझ लिया उसने law समझ लिया इसने इस chapter के पास से पर खड़ लिये उसका law के passing हो पास होने के chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाते जो मुश्किलात हैं जो टेक्निकलिटी है सब कुछ यहीं छुपींगे इसके लावा ऐसा कुछ नहीं है जो law में आपको मुश्किलात पेशका है isolation में ऐसा कोई chapter नहीं integrate करके chapter को मुश्किल बना जेता है isolation में ऐसा कोई दूसरे chapter नहीं जो इतना मुश्किल इतना ही है तो इसको बिल्कुल भी light ना लीजिए इसको बढ़े अटेंटिवली पड़ी मेरी speed slow होती है जान बूच के के इसमें understanding develop हो जो हो जो है जल्दी होना शुरू हो जाएंगी अच्छा जी कहां थे हम हमने special resolution और ordinary resolution हमने पढ़ लिया अच्छे 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 कर लेते हैं आज के पाद इसको नहीं पढ़ना section 9 obligation to register certain association partnership as companies इतने number of members जब बढ़ जाएं जर देखो तो फिर आपने क्या करना है आपने company बनानी है partnership maximum members maximum partners कितने होते हैं 20 no association partnership or entity consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has the objective of acquisition of gain मतलब profit कमाना इनका मक्सद हो by such association उस association से या partnership profit कमाना उनका मक्सद हो और by the individual member thereof unless it is registered as a company कि आप 20 साथ बंदे हो तो आप partnership नहीं बना सकते हैं आपने company ही बनानी है सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें अगें इस सिर्फ रीट करने की हक्ता के एक्सेप्शन क्या है एनी society body or association अधर देना partnership formed or incorporated under any law for the time being enforced in Pakistan सब्सक्राइब किसी और लॉग के तहत को बनी हो तो एक अलग बात है और joint family carrying on joint family business सब्सक्राइब कोई है वो more than 20 members के ताथ हो सकती है partnership of two or more joint families दो या दो स्यादा joint families मिला कि भी 20 स्यादा members बना सकते हैं partners बना सकते हैं उनको company बनाने की ज़रुवत नहीं है total number of members of such family excluding minor member does not exceed 20. partnership form to carry on practice as lawyers accountants जिसे आप लोग की firms है audit firm में फर्गुस्ण में 52 partners है अब यह क्या है एक exception है lawyers की firm को या कोई भी service provider engineers हो गए lawyers हो गए या आप क्या accountants हो गए या कोई भी ऐसे service providers है वो लोग अगर partnership firm बनाते है तो उन पर 20 की restriction नहीं है अब आटना की form to carry on practice as lawyers accountants or any other profession where practice as a limited liability company is not permitted under the relevant law or regulations for such practices अगर इसे रीडिंग क्या तक था इसी कोई खास importance इसकी नहीं है इसके बात जो हम पढ़ते है section 14 यह जो है हम पहले पढ़ चुके हैं इसको आईए इसको just read कर लेते हैं public company private company इसब हम पढ़ चुके हैं क्या होती है single number company just इसको read कर लेते हैं हम आईए section 15 पढ़ेंगे section 15 important है सब्सक्राइब से कोई भी से सवाल आ सकता है section 14 again not important from exam point of view यह कभी भी नहीं पूछेगा public company private company बता दो क्या होती है लेकिन हम read कर लेते हैं क्योंकि section included है falling on the modes of company बता दो आप लोगों के साथ में पढ़ चुका हूँ public company में कितने minimum number of members होते हैं three maximum कितने होते unlimited very good और उसमें कितने होते हैं प्राइविट में two maximum कितने होते हैं 50 होते हैं यही बाते हैं इसके अंदे लिखी हुए आईए पढ़ते हैं सिंगल number company में कितने होते हैं minimum maximum एक एक और निक public company में पढ़ते हैं any three or more persons associated or any lawful purpose सही है ऐसा ना हो कि आपको smuggling कर रहे हैं और बोलें यार यह भी हमारा काम है हो सकता है आपका काम हो लेकिन law बना करता है सही है may form a public company may form क्यों कह रहा है public company again law को समझना सीखो पढ़ना सीखो why the word may is used शाल भी तो कह सकता था why not shal बता हो अगे इंट्रिप्ला की इंट्रिप्टेशन है क्यों है क्या मर्दी है क्या बनाए तो पब्लिक नी बनाए तो क्या पचास पे रेलिवेंटर के प्राइवट बना रहे हैं क्या कंडिशन है मैं क्यों कह रहा है तीन बने जो है किसी लॉफल काम करने के लिए चाहें तो पब्लिक कम नी बनाए यह चाहें तो क्यों कह रहा है जरूर अबर जस्तिक क्यों नहीं कर रहा कुछ क्या डिपेंड करता है मैं होई तो पूछ रहा हूं इन से भी नहीं पूछा आप से भी पूछा क्या डिपेंड करता है क्या विल हो بھیل تو ہو کیا بھی لو تین لوگوں کیا ضروری ہے کہ پبلک بناو تین لوگ کیا پرائیویٹ نہیں بنا سکتے تین لوگ بھی تو پرائیویٹ بنا سکتے تو وہی وہ کہہ رہا ہے میں چاہو تو دس لوگ رسٹکشن تو پچاس کی ہے نا تین پر تھوڑی روک رہے وہ بولتا ہے نہیں فیفٹی ون پیپل پھر لکھتا شال فارما پبلک لیابلیٹی کمپنی پبلک کمپنی تین چاہو تو تین کیا دس یارہ بارہ پورٹین فیفٹی دک چاہو تو جا کے پرائیویٹ بنا سکتے ہو فیفٹی سے اوپر آپ کا ہاتھ روک رہے نا وہ جب یہ کہہ رہا ہے میں صحیح ہے اگر لاؤں میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں یہ باریکیاں آپ لوگ سمجھنے کو اس کیجئے اینی تیری اور مور پرسن آسوسی ایٹیڈ پہنچی لاؤں پل پرسن میں پبلک کمپنی بار سبسکرائبنگ دیر نیمز to the memorandum of association and complying with the requirements of this act in respect of the registration ساری requirement جو ہے آپ comply کریں تین لوگ جو ہے کم سے کم تین لوگ مل کے جو ہے public کمپنی بنا سکتے ہیں اسی کی یہ opposite ہے یہ private کمپنی والی بات یہاں 2 لکھاؤ گا 2 اور مور پرسن associated lawful پرپرس میں ام اپر پرپیٹ کمپنی بار سبسکرائبنگ دیر نیمز to a memorandum of association and complying with the requirements of this act in respect of the registration صحیح ہے single member میں کیا کہہ رہے ہیں single member میں کہہ رہے ہیں any one person associated for any lawful purpose وہی والی ساری باتیں میں فارماس single member company حجر یہاں میں کا مطلب میں والا نہیں ہے یہاں میں law ضروری use کر رہا ہے لیکن میں یہاں پیسہ نہیں کہ one کے پاس option نہیں ہے کہ private or public بنائے یہاں اگر ایک بندہ ہے تو اس نے بنانی ہی single member ہے یہاں میں وہ ہے چاہو تو بناو چاہو تو نہ بناو soul proprietor کے طور پر کام کر لو یہاں میں کا وہ مطلب ہے soul proprietor بھی دو ہوتا ہے soul proprietor کیا ہوتا ہے وہ کہیں رہی سٹڈ نہیں ہوتا سی وہ ٹیکس میں رہی سٹڈ ہوتا ہے جیتنے بھی دکاندار بیٹھے میں کیا ہیں سارے soul proprietor ہیں صحیح ہے may former single member company by subscribing their names to memorandum of association and complying with the requirements of this act in respect of the registration in case of a single member company the subscriber to the memorandum shall nominate a person who in the event of the death of the soul member shall be responsible to اگر یہ ساری باتیں single member company ہوتے ہیں آپ نے یاد نہیں کرنی this is not examinable single member company ایک دو باتیں ہیں اس کے اندر single member company کو جو گورن کرتا ہے وہ smc rules ہیں جو آپ لوگوں کے course میں نہیں ہیں نائی cf final میں ہیں پہلے cf final میں ہوتے تھے ابھی cf final میں بھی نہیں ہے تو smc سے rated آپ نے کوئی بھی بات اس کے اندر یاد نہیں کرنی وہ اچنا پتا ہونا چاہیے سیل کے single member company میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے وہ ہی اس کا member ہے وہ ہی اس کا director ہے وہ ہی سب کچھ ہے کرتا درتا وہ ہی ہے جس میں صرف ایک section ڈالا ہوا ہے صرف آپ کی know-how کے لیے آپ audit پہ جائیں single member company آپ کو پتا ہو کہ single member company ہوتی کیا ہے صرف ان کو بچے کو پتا ہو اس ویسے سے آپ کے بہت مشہور زمانہ company خادی خادی جو ہے بہت بڑی company ہے لیکن ہے کیا smc ہے خادی کا پورا نام یہ خادی smc private limited صحیح ہے جسی آپ کی know-how کے لیے this is not examinable صحیح who in the event of death of the soul member کیا کرے گا nominate جس کو کیا وہ کیا کرے گا shall be responsible to transfer the legal air جو member ایک جو کرتا سرتا تھا جو مر گیا ہے اس کے جو بھی چیزیں تھی سارے ان کے legal air کو دے دے manage the affairs of the company as trusty trusty کے طور پر چلائے کب تک چلائے till such time the title of the shares transfer جو پر شیئر کی بات کر transfer ہو چکے ہو provided debt where the above transfer is made to more than one legal year 2 3 4 جتنے بھی ہیں اس کے the company shall cease to be a single member company and comply with the requirement of conversion from a single member company to a private company یہ مجھے جملہ پڑھ کے سمجھا دے کوئی بھی سمجھا دے دے دو اچھے کے نام پہ کہہ رہا ہے اس کا کام ہے transfer کر دے صحیح single number اپنی جگہ رہے گی wind up کر رہے ایک الگ چیز ہے وائند up کر رہے ایک سکسیشن میں آپ کے پاس چیز آرہی ہے صحیح ہے Mr.A تو Mr.A مر گئے Mr.B ان کا ایک بیٹا کلوتا بیٹا اس کے نام پہ ہو گئے صحیح single member company اپنی جگہ رہی ختم نہیں ہوئی this is not a partnership partnership میں کوئی member جاتا ہے تو partnership dissolve ہو جاتی دوبارہ بنتی ہے ٹوٹ کے بنتی ہے کمپنی جو ہے کبھی بنتی میمبر کا آنا چاہنے لگا رہتا ہے اس سے کہتے ہیں Perpetual succession چاہیے کمپنی نہیں مرتی ایک بندے کے آنے جانے کی وجہ سے ایک بچہ ہے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ automatically single member company میں ہی رہے گی لیکن اگر 3-4 بچے 3-4 Hears ہیں صحیح اگر 3-4 Hears ہیں 3-4 میں share divide ہو رہے تو پہلے کمپنی کو convert کرانا پڑے گا into private or public as the case میں بھی اب یہ مت پوچھنا سرگ پچاس سے زیادہ ہوں یہ سوال نہیں آنا چاہیے صحیح یہ عجیب سی بات ہو جائے چلیں سوانج میں آیا آپ کے نام کیا بیٹا حسیب صحیح ہے پڑھ لو اس کو ایک دفع احتیاطن عبداللہ صحیح کہا انہوں نے صحیح بتایا انہوں نے بتایا تھا بھی پڑھو کیا پڑھا تم نے کیا چلیں چلیں پڑھ لیا آپ لوگ آگے پڑھیں اب یہ سیکشن 15 بہت important ہے سیکشن 15 کو ہم نے طریقے سے پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے پڑھنا نہیں ہے ہم 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 یہ بھی دیکھتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کردیں 15 ایک important section ہے اور اچھا section ہے سمجھ سیکشن ہے attentive رہیے گا آپ لوگ ہی سمجھ جانے کی کوشش کیجئے گا مجھے ہو سکتا ہے کوئی بچہ صحیح جواب دے دیں آپ نے پہل لاؤ پڑھائے لائقلیٹی for carrying on business with less than three or in case of private company two three کیسے ہو گئے لائیبیلیٹی تم ذمہ دار ہوگی اگر تین سے کم ہو جائیں تو کون سی کم پنی ہوگی پبلک ہوگی پرائیویٹ تو بول رہے وہ اور two in case of private company کیا ہو گیا تم لوگ کو سمپل انگریز سمجھ نہیں تھی اس کے اندر پہ کہیں تو دیکھو مجھے نہیں دیکھو ہاں دیکھ کے جواب دو مجھے صحیح heading سمجھ گئے لائیبیلیٹی ہے کیا آگے بتائے گا آپ کو کیا ہوگی اگر member below two ہو جائیں in case of private company below three ہو جائیں in case of public company if at any time the number of members section number 15 اس کو لکھ لیتے سیکشن 15 liability of members reduced to below three public company and two private company صحیح کیا رہا ہے if at any time the number of members of a company is reduced to below two in case of private company other than single member company single member company to not a single in case of public company and the company carries on business for more than 180 days 180 دن سے زیادہ اگر company carry on business کرتی ہے کیا مطلب 180 دن سا کیا carry on کرتی ہے نہیں کس کیا مطلب with reduced number of members with reduced number of members اگر 180 days سے زیادہ کام کرتی ہے کیا with reduced number of members تو کیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں as جس کا تباب then every person who is a member of the company during the time that it so carries on business after those 180 days and is cognizant cognizant aware of the fact that it is carrying on business with less than two members or three members as the case may be shall be severly liable for payment of hold debts of the company contracted during that time means after 180 days and may be suit thereafter without joiner in the suit of any other company ایسے بلکل پرائیوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے کم سے کم ممبر کتنے ہونے چاہیے صحیح ہے اب تین فرس ینوری کو تین تے تین میں سے ایک دیت ہو گئی ہے چھوڑ کے باگ گیا دو رہ گئے دو رہ گئے صحیح ہے اور انہوں نے بزنس کری آن کیا تیز جون تا ہے میں اسی اسمشن سے پڑھاتا ہوں اگزیم میں اسمشن نہیں لینا ویسے سب سمجھانے کے لئے تاکہ ٹائم دیا ہے نہ ہو کہ تھی ابنیٹی کہاں پہ گریں گے ہم آزیوم کر رہے ہیں کہ ہر تیز جون پہ ایس کے کیا ہوا تیز جون Built اس کے کیا ہوا 만들어 وانیٹی ڈیز پورے ہو گئے وانیڈی ڈیز پورے ہو گئے اب یہ کیری آن کر رہا اکاتی سجلائی پہ ایک لائیبلیٹی آگئین لائیبلیٹی آگئین لائیبلیٹی آگین統 promises کیلئے کیا یہ دونوں بندے رسپونسبل ہوں گے پرسنل یا کمپنی رسپونسبل ہوں گے یہ دونوں بندے رسپونسبل ہوں گے صحیح ہے اب مثال کے طور پر اگر یہی لیابلیٹی آپ کی آرائز ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اکتیس مارچ کو تو کیا ہوتا کمپنی رسپونسبل ہوتی صحیح ہے اور اس کو ایک دوبارہ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں سے اور کچھ نکلتا ہے and the company carries on business for more than 180 days with a reduced number of members then every person who is a member of the company during that time that is so caring of business after those 180 days and is aware of the fact that it is carrying on business with less than two members or three members shall be severely liable for the payment of whole debts of the company contracted during that time صحیح ہے اب مجھے ایک بات بتاؤ ایک سیکنڈ رکھو ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک بات بتاؤ ایک لون انہوں نے لیا تھا ایک لون انہوں نے لیا تھا 31 مارچ کو ایک سال پہلے لیا تھا مثال کے طور پر یہ 2022 ہے یہ سب 2022 ہے یہ بھی 2022 ہے سیکنڈ رکھو 2021 کو لون لیا اب دیکھو دیفولٹ کر گئے ڈیفولٹ کر گئے ڈیفولٹ کر گئے پندرہ جون کو ہوسکے پندرہ جون 2022 کو ڈیفولٹ کر گئے پندرہ جون 2022 کو ڈیفولٹ کرگئے نہیں دے سکے بینک نے ان کے کے کیس کر دیا پندرہ جولائی کو اب بتاؤ کون نے ریسپونسیول ہوگا آ سکتا ہے یہ پانچ نمبر کا سوال اکتیس مارچ کو لون لیا تھا پندرہ جون دوہزر بائیس کو پندرہ جون دوہزر بائیس کے بیچ آ رہی ہے یہ کیا ہوا ڈیفالڈ کر گئے صحیح ہے پندرہ جولائی کو بینک نے کیس کر دیا اب بتاؤ کون ریسپونسیول ہوگا کیا میمبر ریسپونسیول ہوں گے پرسنلی یا کمپانی ہوگی یا دونوں کیا ہے دونوں تو نہیں سکتے کوئی ایک ہوگا کیوں کمپانی ہوگی تو بھائی یہ کیس تو پندرہ جولائی کو کیا اس میں کیا بتا رہا ہے وہ ڈیفالڈ پندرہ جون دوہزر بائیس کو بینک نے کیس کر دیا ان پر کہ بھائی لاؤ ریپیمنٹ دو پندرہ جولائی کو ہوں اب ڈیریکٹر بولنا میں تو پرسنل لییگل نہیں ہوں گống원 نے کیسے کیس کر دیا بتاؤ کمنٹ ڈا 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 ڈالی ڈیفالڈ ڈا 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 ڈڈا ڈیریکٹر انڈر 데� vir ڈا ڈ δεν اڈ ڈیریٹ ٹیسیول ترہ queen ڈڢی ڈ کیس کر دیا क circumstance سہمیں انڈر دک امنیز ایک دو ادار سترہ چار نمبر کا سوال ہے اس کو سولف کرو سولف کرو میں پانچ منٹ دے رہا ہوں کرو 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 کہ تو آئے گا کرو سولف کرو سیکشن سامنے رکھ کے کرنا سامنے رکھ کے سب بچے کریں یہ ابھی یہ ریسنٹلی انہوں نے دو اٹم پہلے یوز کیا ہے اس سے اسی طرح کا ایک سوال بن سکتا اور ون ٹائم سوال ہوگا ایک ہی دفعہ آئے گا اس کے اور کوئی ٹیکنکلیٹی نہیں ہے بس یہی جو ڈیٹوں میں گھما سکتا ہے آپ کو کرو جلدی سے کرو آپ پورے پانچ منٹ ہے سیون پورٹی میں جواب لوں گا رکومنٹ کیا تھی میری کمنٹ on the validity of the view point of the director director کیا رہا میں رسپونسبل نہیں ہوں i am not personally responsible under the company's act comment on the viewpoint nem موسیقی 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 دکچھا very تھا وقتٰ اپنی چاہتے ہو گا صورتہ کی بدل نہیں کروں جولتہ کی مجھے کے ساتھن ل Greenpeace کر کے بیونک کی ضرم پانی نا میں نہیں ہوں گا آیا عور ر zeker ساااا یہ دو مجھے یہ دو موسیقی موسیقی ملتا ہے جو ملتا ہے جو چیز رہا ہے اور نہیں تک ملتا ہے آپ نے وقت ملتا ہے کیاں نے تو کیا ہے؟ یہاں؟ دکھا ہوا نا مسلا توڑی کوئی پر اگزامنیشن آل میں توڑی بیٹھا ہوں دکھا اگر آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں اوڈ آف کنٹیکس لکھی ہیں جنہیں تین منبر دے تھے تین منصف مر گیا اس میں حسنے کی بات نہیں ہے حسنے کی بات نہیں ہے دیکھو نہیں نہیں آپ نے آپ ریپروڈوس کیوں کر رہے ہیں آپ وہ کام کی بات اٹھائیں اور بتائیں کہ یہی چیز ہم نے سیکھنی ہے یہی چیز نہیں ہے میں ڈراف کر کے بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو ڈراف کر کے بتاتا ہوں آپ نے کچھ لکھا ہے دیکھائیے کونٹریکٹ ڈیک نہیں ہے کمپنی لو آئی ہے اگر آپ نے 15 جون کو دیکھ کیا ہے اگر آپ کو کمنٹ کرنا یا آپ نے دو آپ شروع کریں ایک شروع کریں پہلے پورے سیناریو کو کنکلوڈ کر دیں دونوں اپ لوٹ جس صحیح ہوتی ہیں صحیح ہے اس کو سول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کیا کہا کہ ڈیریکٹر جو ہے کہہ رہا ہے کہ میرا جواب جو ہے جو وہ پوچھ رہا ہے وہ جواب دیتے ہیں اس نے کمپنی کے انگل سے پوچھا کیا کمپنی کے انگل سے اس کی ریکوارمنٹ تھی نہیں اس کی ریکوارمنٹ تھی ڈیریکٹر کے انگل سے کہ ڈیریکٹر کا جو ویو پوائنٹ ہے ڈیریکٹر کا جو کنٹینشن ہے اس پہ آپ کمنٹ کریں کہ کیا وہ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے اب آئیے ہم دیکھتے اس کو کس طرح سٹارٹ کرتے ہیں under the companies act the viewpoint of director is is valid and he will not be personally liable اب جو کم نے یہ کنکلوٹ تو کر دیا کہ پرسلی لیابل نہیں ہے اب وجہ بتانی ہے اپنی بات کو extend کرنا ہے اس کو پروف کرنا ہے کہ بھائی دیکھو اس پر کمپنی دیکھت تو لکھ دی آپ کمپنی دیکھت کو ڈیفائن بھی تو کرو کیوں کیا لکھا ہے under the company the view point of the director is valid and he will not be respond personally liable because the اب دیکھو میں یہاں سے اٹھاؤں گا دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں shall be civilly level for the payment of whole debt of the company contracted during debt time because the debt was not contracted during the time bracket میں لکھ دوں گا after 180 days during the time the number of members were below 2 سمجھو میں ہے جملا دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ director کے جو ہے وہ contention صحیح ہے کیوں صحیح ہے لیکن کہ debt جب contract ہوا تھا تو اس وقت جو ہے وہ 180 days اور below number 2 والی بات ہوئی ہی نہیں تھی below 3 sorry below 3 2 تو رہ گئے نا صحیح ہے کیا لکھا میں نے under the company's view point of the director ہمیشہ یا دکھو answer should not be short آپ کا answer short answer should be concise and according to the marks میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوال کو اس کے اوقات کے ساب سے answer دینا ہے اس کے number جو اس نے دی 3 number 4 number کے لیے 5 6 لینے بہت ہیں میں آگے ایک لینہ اور لکھوں گا اس میں یہ 5 6 بن جائیں گی جب آپ short لکھتے ہیں تو آپ کو سکیپ کر دیتے ہیں the answer should always be concise not short آپ کھو short answer آپ نے تھوڑا پہلا 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 کام کی بات ہم نے ڈیریک اس کے conclusion شروع کی تا view پہلا ڈیریکٹر is valid and he will not be personally liable because the debt was not contracted during the time that is after 180 days the number of members were below 3 we have debt to detail لکھ سکتے ہیں اس کے نارے debt contracted was on in the month of March was on joh bhi date لکھی is ki March 2021 and the number of members were reduced below 3 on 1 january سمجھے جب آپ اس کو اپنے کاغذ پینسل سپے لکھیں گے تو یہ بہت سے بہت یہ 5 لینے آپ کے بڑھیں گی 3 4 نمبر کے لیے بہت ہے main بات ہیں کیا تھی اس کے اندر ڈیریکٹر سہی تھا یا اگر ان کے ہوتا نو ڈیریکٹر سہی نہیں تھا کیوں سہی نہیں تھا وہ main point کو آپ نے hit کر ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ 180 days کے بعد لیابلیٹی کو contract کیا یا ہم لیابلیٹی ہاؤو ٹو ڈراف یا استہ استہ ہی آئے گی آپ لوگ بلکل بھی ہزیٹیٹ اور شرمائے نا جو سمجھ مارا لکھیں پہلے دن سے چیز نہیں آئے گی لیکن انشاءاللہ جب سیاستہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آجائے گے قریب قریب ہی آپ لوگ پہنچ گئے تو پیپر پاس ہونے کے آپ لوگ کے چانسے انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے تینکیو ویری مچ انشاءاللہ نیکس کلاس سیڈے ڈے کو ماری ہوگی اس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی